موسیقی دوستو اگر ہم خود کو کسان کہتے ہیں تو سب سے محتو پورن جو بات ہے ہمارے گھر میں جو وہ ہے سیڈ بینک تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور آج کا جو وشہ ہے اسی پر ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو یہ جو ہمارے سیڈز ہیں وہ یہ پورے کے پورے ہمارے فارم سے ہم جیوک جو کھیتی کر رہے ہیں اورگینک فارمنگ جو کر رہے ہیں اسی میں سیلیکٹ کرتے ہیں تو سیڈز کا محتو ہمارے سب سے پہلے جو سب سے محتو چیز ہے وہ سیڈز ہیں اور اس میں پروپر بیج کو سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ کرنے کے بعد اور اس کی گریڈنگ وغیرہ جو ہے بہت جروری ہے اور یہی ہمارے دادا ہی نے ہمیں سکھایا کہ جیسے کارٹن کی فصل جب پکتی تھی تو چن کر لاتے تھے سب سے پہلے اچھے اچھے جو جن کی سب سے پہلے فلاورنگ آتی اس پہ کھلتے تھے تو یہ بہت جروری ہے تو یہی ابھی ہمارے پتا جی کا بھی یہی کام ہے جتنا بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ بیجوں پر زیادہ فوکس رہتے ہیں سبجی کے جتنے بھی بیج ہیں ان کو بڑا دھیان سے چگنا پھر گریڈنگ کرنا ساف صفائی کرنا راک وغیرہ سے بیجوں کو الگ الگ ایک ایک کر کے دھیان سے رکھنا ان کو دھوپ لگانا اور آج ہم سیڈ روم کو پورا جیسے سیزن کے بعد آتا ہے نا ٹائم تو پورے بھر کے اس کو رکھتے ہیں تو چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو وائٹ چنیں چک پیس بولتے ہیں جن کو اور یہ براؤن چنہ جو ہے ہمارے گنگنگر ایریہ کا بیسٹ ہرا چنہ یہ پکر بھی ہرا ہی رہتا ہے اور یہ جیڈ بلیک چنہ ایک دم بلیک جو پورا بلیک کلر کا ہوتا ہے ییلو مونگ پیلے رنگ کی مونگ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیسی گرین مونگ ہرے مونگ جو ہیں اور یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں موٹ موٹ کی دال ہے یہ اور موٹ اور اس کے آگے ہم یہ ہے اڑد ہمارے پاس گرین اڑد بھی ہے یہ کالے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک کرر کے ہیں اور یہ آگے آپ کے مصر مصر کی دال اور مصر کی دال یہ آگے ابھی ریڈ انین ریڈ انین ییلو انین اور کیرٹ گاجر یہ بھی کیرٹ ہے اور یہ بلیک کیرٹ جو کافی ڈارک ہوتی ہے سپینچ پالک اور سونگرے یہ بہت اچھی سردیوں کی سفجی رہتی ہے میتھی ہے اور شلگم ریڈ شلگم اور اجوائن فول گو بھی کالی فلار سمال خکڑی وارٹر میلن دیسی وارٹر میلن خکڑی فوٹ جس کو بولتے ہیں یہ آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں وارٹر میلن آگے اپنے تربوج اور دھنیا یہ سبھی اب جو سیزن آنے والا ہے سردیوں میں وائٹ انین سونف پیز مٹر ہرے مٹر جو ہیں اور یہ پورے ویجٹیبل آپ دیکھتے ہیں ککمبر کھیرے کے بیج اور یہ ہماری آگی کنولا کنولا ایک سرسوں کی ہی ورائٹی ہے جو کڑوی کم ہوتی ہے اور یہ آگی سفید سرسوں وائٹ سرسوں بولو یا پیلی بولو اس کو سرسوں ایک ہی بات ہے تارہ میرا آگیا جی اور تارہ میرا بھی سرسوں کی ہی ایک قسم ہے اور یہ ہماری ہے جی سرسوں جو یہاں کی آر جی ان ٹو نائن ایٹ مسٹڈ اور دوسری سرسوں جو ہے وہ پوسا بولڈ ہے اور اس میں پوسا بولڈ میں تھوڑا سا تیل کی مطرہ اس سے جادہ رہتی ہے آر جی ان ٹو نائن ایٹ سے اور یہ آگی السی میتھی دانا میتھی دانا اور دیسی باجری دیسی باجری یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کانٹے والی جو دیسی باجری ہے وہ کانٹے والی ورائٹی ہے اور جون بارلے جس کو ہم بولتے ہیں جون اور وہ بھی ہیں تو یہ ہمارے بیج سارے اب ہم بیجوں کو کیسے سٹور کرنا ہے ان کے لیے سب سے پہلے ہمیں بالو کی ضرورت پڑے گی تو کسی ایریا میں بالو نہیں بھی ایویلیبل ہے تو میں ان کو رائے دوں گا کہ آپ ریت جو ہوتی ہے نا جیسے جو سیمنٹ کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں ریت وہ ریت بھی آپ کے کام آ سکتی ہے کیونکہ وہ بھی رکے گی نہیں جیسے اس کو مٹھی میں اگر بند کرو تو پوری نیچے گر جاتی ہے اسی پرکار سے تو آپ ریت یوز کر سکتے ہو نہیں تو یہ بالو بہت ہی افیکٹیو ہے اس کے پیچھے جو سائنس ہے ایسے ہمارے بجور کیوں اس کو ایسے سٹور کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی گیپ ہیں وہ سارے گیپس جو ہیں ایئر گیپس جو رہتے ہیں سیڈز کے بیچ میں وہ اس میں آکسیجن نہیں رہے گی پوری آپ کی اس میں ریت کمپلیٹ فل ہو جائے گی اندر کوئی گیپ نہیں رہے گا آکسیجن نہیں رہے گی تو آپ کے کوئی بھی اناج جو بھی آپ سٹور کرنا جاتے ہو اس کو بالکل بھی کوئی بھی کیڑہ کبھی بھی نہیں خراب کرے گا چاہے اس کو آپ دو سال رکھو چار سال رکھو دس سال رکھو آپ کی یہ ساری پوری سیف رہیں گی اور کسی بھی پرکار کا آپ کو کوئی بھی اس میں کیمیکل ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ایسے ہی ہمارے پوروج سالوں سے ایسے ہی سٹور کرتے ہیں ان سب چیزوں کو تو یہ بہت ہی دیسی اور سب سے آسان طریقہ جو ہے اور جب آپ نے اس کو صاف بھی کرنا ہے بہت ہی آرام سے جب آپ چھانی میں ڈالو گئے پوری کی پوری ریت جو ہے وہ نیچے گر جائے گی اور آپ کا بیج جو ہے پورا بڑی سیف رہے گا تو یہ طریقہ ہم نے جتنے بھی آپ جتنا ہمارے یہ دیکھو گے آپ سارے کے سارے بھی جو ہیں اسی پرکار سے ہم نے سٹور کیے ہوئے ہیں بس اس کو آپ پورا ریت سے فل کر اور اس کے اوپر جب آپ پورا اوپر تک مٹکہ بھر جائے اندر جانے ریت بند ہوگی تو اس کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور پورا یہ سیف رہے گا بس یہ خیال رکھے کہ کسی بھی پرکار کا آپ کی شت وغیرہ لاکج وغیرہ نہ ہو اور کہیں سے بھی آپ کا یہ موشجر نہیں آنا چاہیے اور پورا جو آپ کا روم جو ہے جیسے ابھی ہے تو ہم نے یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے ونڈو تھوڑی کھول رکھی تھی تاکہ پتہ چلے کہاں کیا چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ کو یہ پورا یہ پورا کا پورا جو بیج ہیں یہ بہت ہی سیف رہتے ہیں اور گنونتہ ان کی پوری بنی رہتی ہے کوئی بھی بیج ان میں سے آپ کو یہ نیوگا کی بھی پرانا ہوگیا اور یہ اگے گا نہیں بہت ہی سیف رہتے ہیں اس میں تو دوستو یہ تھا ہمارا پورا آپ جو دیکھ رہے ہو یہ سیڈ روم ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں اسی پرکار سے اس کو جرور تیار کریں آپ گہوں کو بھی ان ڈرموں میں بھی پورا ریج سے بھر سکتے ہیں اور اس سے پوری آپ کی گہوں بھی سال بھر سیف رہے گی تو ان ڈرمز میں جیسے پیغمبری گہوں ہیں یہاں چودہ بیاسی ہے تو یہ آپ ایسے گہوں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن جرور دبائیں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا رب رکھا